بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میرے ساتھ موجود ہیں اختر عباس خان صاحب اختر عباس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ تقریباً سترہ سال پہلے انہوں نے صحافت کا شعبہ جوائن کیا اور انہوں نے مخلف ٹی وی چینلز اور نیوز ایجنسی کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان میں بھی کام کیا ہے ایک طویل سفر کیا ہے انہوں نے شعبہ صحافت میں انہوں نے آغاز کیا تھا روحی ٹی وی سے پھر انہوں نے آن لائن نیوز ایجنسی میں بھی کام کیا پھر انہوں نے ریڈیو پاکستان میں بھی کام کیا سچ ٹی وی میں کام کیا روز ٹی وی میں کام کیا پھر یہ کیپٹل ٹی وی کا بھی حصہ رہے اور اب آخر میں یہ ڈان میں اسائیمنٹ ایڈیٹر کے جوب سے منسلک تھے پھر وہاں سے انہوں نے صحافت کے شعبہ کو خیر آباد کہا ہے اور اب انہوں نے سوچا ہے کہ یہ اپنا کاروبار کریں گے اور اس سے اپنے گھر کا چولا چلائیں گے کیونکہ پچھلے تین ساڑھے تین سال سے یہ ڈان سے وہ وابستہ تھے ڈان میں جوب کر رہے تھے لیکن ان کی جو سیلری تھی وہ بڑی فکس سیلری تھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ ایک معمولی سی سیلری ہے جس پہ یہ کام کر رہے تھے کیونکہ جب ایک سنگل پرسن ہوتا ہے پھر اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا کہ وہ اتنی انکم پہ گزارہ کر سکتا ہے لیکن جب آپ کے بیوی بچے ہوں آپ نے بچوں کے اخراجات اٹھانے ہوں پھر مستقبل کی بھی فکر ہوتی ہے تو اس ساری صورتحال میں جب انہیں لگا کہ اب اس جوب سے میرے گھر کا گزارہ ممکن نہیں ہے اور اس میں یہ اپنے بچوں کا ایک بہتر مستقبل نہیں دیکھ رہے تھے تو انہوں نے خود ہی ڈان سے ریزائن کیا اور اپنا کام دھندہ سٹارٹ کیا اور انہوں نے اب ڈرائی فروٹ کا بزنس سٹارٹ کیا ہے تو ان کی کہانی میں ان سے جانتا ہوں کہ آخر سترہ سال صحافت کے بعد جب مطلب اتنی ایج کے بعد تو لوگ سوچتے ہیں کہ اب میں اس میں کافی تجربہ کار ہو چکا ہوں اور اس میں مجھے رہنا چاہیے کیونکہ ایک عمر دی ہے میں نے اس کو تقریباً دو دہائیاں انہوں نے صحافت کو دی ہیں اس کے بعد یہ کیوں مجبور ہوئے کہ یہ ڈان جیسے ادارے کو چھوڑ کے اور یہ جو ہے وہ صحافت سے اپنے آپ کو لا تعلق کر کے صحافت کو چھوڑ کر یہ ایک دوسری طرف پہ چل نکلے ہیں اسلام علیکم آخطر بھئی پہلے تو ہم آپ کو گود لکھ کہیں گے آپ کے اس نئے وینچر میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں تھوڑی سی آپ اپنی کہانی بتائیں کہ کب آپ نے جنرلزم سٹارٹ کی اور کس کس دور سے گزر کے اب آپ اس فیصلے پہ آئے ہیں کہ آپ کو جنرلزم چھوڑنا پڑا دکھی تو ہوں گے آپ بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ جنرلزم جو ہے میرا پیشن تھا اور میں نے ایک پیشن کے طور پہ اس فیلڈ کو لیا ہوا تھا میں نے دو ہزار چار سے سٹارٹ لیا تھا آن لائن نیوز ایجنسی سے اس کے بعد روہی ٹی وی کا ایڈ آیا اور روہی ٹی وی میں چلا گیا دو ہزار چھے میں نومبر دو ہزار چھے تھا وہاں پہ طویلر سا رہا پندرہ اگست دو ہزار تیرہ تک پھر روہی ٹی وی بند ہو گیا تھا اس کے بعد میں سائج ٹی وی چلا گیا سائج ٹی وی کچھ عرصہ کام کیا پھر روز ٹی وی میں موقع ملا وہاں شفٹ ان چارج کے طور پہ کام کیا پھر اس کے بعد کیپٹل ٹی وی میں وہاں ہم دونوں ساتھ ہی تھے تو اس کے بعد جناب ریڈیو پاکستان میں میں نے کام کیا پھر لکی لی تیسرے ادارہ روہی میں بھی ہم کٹھے تھے تیسرے ادارہ ڈان نے اس تھا جس میں ہم نے کٹھے کام کیا تو یہ جو فیصلہ ہے میرا میں نے بڑا سوچ مچار کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنرلزم ٹھیک ہے شعبہ ہے بہت اچھا شعبہ ہے اس مچار میں ہے ینگسٹرز کے لیے لیکن کیونکہ یہ کاروبار نہیں ہے یہ ایک پیشن ہے پیشن کے طور پر آپ فیلڈ اس فیلڈ میں رہ سکتے ہیں لیکن آپ جب آپ کے پاس مقصد میں اس شہر میں اسلامباز جیسے شہر میں رہ رہا ہوں اور معمولی پینتیس ایک ہزار روپے تنخواہ جو ہے اس پہ گزارہ کرنا میرا اور تین بچے ہیں میرے فیملی ہے میں ایک کے رائے کے گھر میں رہتا ہوں یہ بہت مشکل تھا اور بڑے کافی عرصے سے میں اپنا یہ بجٹ ہے میں مزید پیسے اس میں ڈال کے اپنا سسٹم چلا رہا تھا تو میرا یہ پھر میں نے سوچا کہ دوسرا میڈیا کے حالات جب سے یہ حکومت آئی ہے ہماری پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے میڈیا کے حالات شروع سے انہوں نے ٹائٹ کر دیے تو وہی جو سیچویشن ہے آج تک یعنی ادارے میڈیا کے جو لوگوں کو ہمارے جو لوگ ہیں کلیگ ہیں خاص طور پر میڈ کیریئر جنرلسٹ وہ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے جاب چھوڑ رہے ہیں یا ان کے جاب سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں میڈیا میں چھانٹیاں آئے روز ہو جاتی ہیں ہمارے جو براڈکاسٹرز ہیں ان کے اسیسیشن ہے اور بدقسمتی سے ہمارے جو میڈیا کے ہیں جو پرنٹ میڈیا ہے یا خاص طور پر ٹیلی ویژن کا جو میڈیا ہے اس میں ہمارے آج تک کوئی قوانین پاس ہی نہیں ہوئے الیکٹرانیک میڈیا کے حوالے سے کوئی ریگولیشن نہیں بنی کوئی ریگولیشن نہیں ہے اچھا آپ دنیا بھر کے مسائل تو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے مسائل آپ اجاگر نہیں کر سکتے نہ تو آپ کسی سوشل میڈیا کا سہارہ لے سکتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھیں اور آپ کی آواز جو ہے آپ کے ٹی وی چینل کے مالکان تک پہنچے کرتا دھرتا لوگوں تک پہنچے تاکہ آپ وہ سوچیں آپ کے لئے اس سے پھر ایک یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مالکان کے خلاف لکھ دیا یا کسی بوس کے خلاف میں نے کچھ کہہ دیا تو مجھے جاب سے ہاتھ دونا پڑے گا یہی بات ہے کہ آپ مجبور ہوتے ہیں نہ تو آپ سوشل میڈیا کا سہارہ لے سکتے ہیں نہ آپ کی آواز جو ہے ادارو یہی چیز ہے اسی چیز کا مالکان فیدہ لے رہے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کم سے کم سٹاف اور تھوڑی سے تھوڑی تنخواہیں دے کے آپ کتنی تنخواہ لے رہے تھے ڈان میں جب آپ نے ریزائن کی ہے میں 35,000 روپیہ لے رہا تھا وہ بھی 17 سال تھا میرا 17 سال جنرلزم میں گزارنے کے بعد اکتر بھائی ڈان میں بھی 3 سال گزارنے کے بعد ان کی جو سیلری تھی وہ 35,000 تھی اور اس میں کوئی انکریمنٹ کے کوئی چانسز بھی نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ میڈیا انڈسٹری کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں دو بار دو بار ڈان میں جو ہمارے کلیگز ہیں ان کی جو پچاس سے اوپر جن کی تنخواہیں تھی دو بار ان کی تنخواہیں کم ہوئی ہیں تو مزید بھی آج کل جس طرح حالات کرونوں کے چل رہے ہیں تو میں نے پھر یہی فیصلہ لیا ہے کہ میڈیا میں رہنے وہاں کڑھ کڑھ کر زندگی گزارنے کی بجائے اب میرے تین بچے ہیں تو میں نے سوچا ہے کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جاب چھوڑ کے میں نے پھر ڈرائی فروٹ کے بزنس میں آیا ہوں تو یہ اس میں بھی میرا ایک مارٹیو ہے مارٹیو میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ نہیں ہے دکانداروں کے ساتھ مارکیٹ جو میں جو لوگ بیٹھ ہیں میرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے لیکن میرا یہ ہے کہ میں جتنا منیمم منیمم بالکل کم منافع رکھ کے کم منافع رکھ کے میں لوگوں تک اچھی چیز انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش تاکہ اس سے آپ کے ایک مارکیٹ بھی بن جائے گی یہاں پہ ایک اور جو آپ کے ایک پرانا کیس چل رہا تھا روہی ٹی وی کے خلاف آپ کے کچھ کلیمز تھے جب جہانگیر ترین اس کے مالک تھے آپ نے ایک لمبا کیس بھی لڑا تو کتنے آپ کے قانونی طور پہ کتنے کلیمز بنتے تھے جو آپ کو نہیں ملے اور کیس پتہ نہیں کہاں کا کہاں گیا اس کی ذرا سٹوری شیئر کریں وہ اس طرح تھا کہ وہ جب روہی ٹی وی میں ہمیں دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار پن تیرہ تیرہ میں جب انہوں ہمیں ویو آف کر دیا سب کا ہمارے جاب ختم کر دیئے تو پھر میں نے ایک کیس کیا نائی آر سی وہاں پہ یہاں اسلامباد میں لیکن دو سال کے بعد جائش صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ آپ تو آپ کا تو وہاں یعنی قوانین ہی نہیں ہے آپ کا کیس بنتا ہے آپ ہم نہیں سن سکتے جائش دو سال پیشیاں بھوکتتا رہا اس کے بعد کیونکہ وہ چینل کے مالکان آپ کو پر جہانگیر ترین صاحب تھے اتنے بڑے لوگوں آپ کا کلیم کیا تھا میرا میرا جو کیس تھا میرا کیس یہ تھا کہ اب دیکھیں سرکاری نوکری بھی میں نہیں کر سکتا تو ہمارے جو ہے ہمیں ایسے بینیفٹس دیے جائیں تاکہ ہمارا جو ہے آگے ہم اپنا مستقبل میں کچھ کر سکتا اس میں آپ کی کوئی گریجویٹی تھی کوئی کانٹریکٹ میں کوئی چیز اس طرح کے شامل تھی جس کو لے کے آپ کوٹ میں گئے اس میں ہاں ہمارا جو ترمز اینڈ کنڈیشنز تھی شروع میں وہ ریٹن تھا لیکن انہوں نے اچانک دو آزار تیرہ میں آکے روہی ٹی وی انہوں نے بند کر دیا ایک ایک ماہ کی سیلری دیکھے اس میں کوئی آپ کو گریجویٹی نہیں ملی کچھ بھی نہیں ملا صرف ایک ماہ کی تنخواست سب کو دیئے اور پورے اسلامباد لاہور ملتان کراچی جہاں جہاں بھی ہمارے روہی ٹی وی کا سٹاف تھا انہوں نے ویب آف کر کے روہی ٹی وی چینل ہی بند کر دیا اختر بھائی کہ آپ نے کہانی سنی کہ سترہ سال صحافت میں گزارنے کے بعد اب یہ مجبور ہو گئے کہ یہ اب سائیڈ بزنس سٹارٹ کریں اور کوئی کام دھندہ اس طرح کا کریں کہ ان کے گھار والوں کا جو ہے وہ سرکل بڑے اچھے طریقے سے چل سکے اور یہ صرف ان کی کہانی نہیں ہے ہمارے جو میڈیا میں کام کرنے والے تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگوں کی یہی کہانی ہے کہ ان کا گزر بسر اسی طرح سے ہو رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو ہائی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں جو اینکرز ہیں تو وہ یا پھر جو پرانے صحافی ہیں انہوں نے اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مال بنایا ہے کچھ کی ہے وہ ان کی حد تک ہے لیکن میڈیا انڈسٹری کے ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ اسی طرح کی زندگی جو ہے وہ گزر بسر کر رہے ہیں اور ہم انہیں بیسٹ ویشز ہیں ہماری ان کے ساتھ کے جو ہے ان کا جو یہ نیا وینچر ہے اللہ پاک ان کو اس میں کامیاب کریں میں ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی ویڈیو کے انڈ میں شیئر کر دیتا ہوں اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ اسلامباد راولپنڈی میں یہ فری ہوم ڈیلیوری بھی دے رہے ہیں ڈرائی فروٹس کی اور میں نے چیک کیا ہے مارکیٹ سے کہ ان کے جو مختلف برینڈز ہیں یہاں پہ ڈرائی فروٹس کو جو سیل کر رہے ہیں ان سب سے ان کی قیمتیں کم ہیں تو آپ لوگوں کا بھی تعاون ہوگا تو ایک جو انہوں نے اللہ کے سارے پہ ایک نیا کام کا آگاز کیا ہے تو انشاءاللہ ان کو اس میں بہتری نظر آئے گی thank you so much